تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریے سوں گے تو میرے دوستوں ابھی اس وقت ہوں میں تائب بنیساد میں بنیساد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے اور یہی پاس میں دائی حلیمہ کا گھر ہے تو اس کی ویڈیو میں کافی بنا کر گے ڈالا ہوا ہوں تو اس کی ویڈیو آپ چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکریف میں ڈال دوں گا دیکھ سکتے ہیں کہ دائی حلیمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر پروریس کرتی تھی کہاں پر ان کا گھر تھا تو یہاں پر آیا تھا میں کچھ کام سے تو یہاں پر کافی زبردست طریقے سے انار کی جو ہے کھیتیاں اور یہ چلی ویڈیو میں دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو علاق کھیتیاں اور جو بھائی چینل پر نہیں ہے اسے یہ ہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیار دیجئے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پچھلے دکھاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بھائی ساب لوگ آپ پر کام کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کچھ کھیتیاں بھی ہو رہی ہیں اور دیکھیں کافی انار دیکھیں لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ زبردست کافی انار کا پیرے لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں ایک نمبر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا بڑا ہے یہ دیکھیں زبردست اور یہاں پر دیکھیں یہ کافی سارے گھاسوس لگے ہوئے ہیں یہ بکریوں کے لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر بکریوں جویں کیپالی جاتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ لائن سے پورا آپ کو جو ہے انار کا پیڑ دیکھ جائے گا اور کافی فل لگے ہوئے ہیں اور انار کو ایسے عربی میں رومان کہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں زبردست یہ دیکھیں اور دیکھ سکتے ہیں کافی سارے انار لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھی پھیڑ یہ دیکھیں اور دیکھیں کوئی کھانے والا نہیں ہے دیکھ رہے ہیں پورا انار نیچے گیرا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا مہنگا انار اور کتنے بڑے بڑے لگے ہوئے انار کے لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہے اور تائف شہر تو اسے مانا گیا ہے کہ تائف کا انگور اور تائف کا انار تو میرے بھائی یہاں کا فیمس ہے پورے عرب کنٹری میں اور یہاں پر بھی دیکھیں کافی انار لگے ہوئے ہیں اور یہاں کا انار ابھی کچھا ہے ابھی تیار نہیں ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن کافی بڑے بڑے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کافی پیڑ لگے ہوئے ہیں جتنا بھی دیکھ رہے ہیں یہ لائن سے پورا آپ کو انار کا ہی پیڑ ملے گا دیکھیں کافی تائداد میں یہ دیکھیں زبردست یار ماشاءاللہ کافی تائداد میں لگے ہوئے ہیں کتنے لگے ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں کوئی کھانے والا نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں وہ پیڑ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے کتنی تائداد میں انار لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کہا ہے نا یہ لوگ جو ہے کی اس کو بیچتے بھی ہیں توڑ کر کے مارکیڑ میں لے کر کے جاتے ہیں اور کوئی کوئی نہیں بیچتا ہے کوئی کوئی بس ایسے شوق کے لیے لگایا ہوا ہے اپنے لیے لگاتے ہیں یا جیسے ہم جیسے لوگ اگر جو کبھی گھومنے کے لیے آ جاتے ہیں تو دو چار دس پیس توڑ کر کے یہ لوگ دے دیتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھئے دیکھ رہے ہیں کوئی ویلو کوئی قدر نہیں یہ دیکھئے کتنے سارے انار گرے ہوئے ہیں دیکھ رہے کتنی تعداد میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ تین کا پیڑ ہے یہ تین کا پیڑ ہے اور تین بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ برسیم بوئی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے ہائی 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 یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردہ دیکھئے انار لگا ہوا ہے واقعی میار ایک نمبر پورا لائن سے تین کپیڑ انار کپیڑ یہی لگا ہوا ہے اور یہ بیچ میں یہ کچھ جگہ ہے یہ جو ہے یہاں پر برسنگ لگائی گئی ہے بکریوں کے لیے یہ دیکھئے واقعی میں یار اتنے سارے دیکھئے انار لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو کافی تاعداد میں لیکن کوئی ویلو کوئی کچھ نہیں انار کی یہاں پر کیونکہ یہاں پر انار جو ہے نا میرے دوست انار بہت ہی افرات ہوتے ہیں انار اور انگور یہاں پر میرے بھائی افرات ہی افرات ہوتے ہیں اور طائف شہرت مانا گیا ہے جو ہے کہ فل فروٹ کے معاملے میں کہ یہاں پر کافی طریقے کے فل فروٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر انار اور جو ہے یہاں کے انگور اور یہاں کے جو تین ہیں یہ سب بہت ہی فیمز ہیں اور وہاں پر بھی دیکھئے کافی سارے پیڑے لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے کہ یہ سب لہائیں اب اس لیے کہ یہاں کا جو ہے نا موسم بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھئے یہ پانی کی لائن دیکھئے لگی ہوئی ہے یہ وائل پورا ہے دیکھ رہے ہیں پوری پانی کی لائن جو ہے بچھائے ہوئے ہیں اب اس میں ڈالنا ہے تو یہ وائل کھول دیتے ہیں چلا جاتا اور سعودی یہاں پر جو ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی ہیں کونگا ہے کونگے سے کونگے کے اندر سائد کوئی بکری گر گئی تھی تو اس کے لئے کونگے کا گھراؤ کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں زبردست ہے ہر واقعی میں اور دیکھیں ہمارے گاں والا پھک پھکا ہوا انجن دیکھ رہے ہیں ہاں ہمارے آئے جو ہے پھک پھکا ہوا انجن میں بولتے ہیں اس کو بیل ٹوڑ دیکھیں پورا ہمارے ادھر والا سسٹم ہے بیل ٹوڑ لگا ہوا ہے ادھر جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں ڈینمو کیا بولتے ہیں ڈینمو رننگ کرتا تو پانی کھشتا ہے اور یہ کونگا ہے اب کونگا ایک اوپر دیکھیں یہ پورا پٹا لگا رہا ہے پھر اس کا گھراؤ کریں گے کیوں اس میں بکری گری گئی تھی اور یہ پاکستانی بھائی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں اپنا کلپی ہوتی زبردست یار ایک نمبر دیکھیں پہڑیوں کے بیچ میں اس کے بعد ادھر بھی کوئی چیز لگا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ بھی پورا برسیمی ہے دیکھئے دیکھ رہا ہے زبردست یار واقعی میں اگر جو آؤٹسائیڈ میں نکلو نا تو کافی چیزیں یہاں پر دیکھنے کی ملتی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جو ہے کہ گاؤں کا ماحول اکتم مل جاتا ہے اور کافی ملدب اچھا لگنے لگتا ہے اور شہر میں رہ رہے کہ وہی ایکی لوگوں کو دیکھنا بوریت ہو جاتی ہے وہی گاڑی وہی ہوتل یہی سب اور آؤٹسائیڈ میں نکلو دیکھا تو پھر اپنے گاؤں کی یاد آجاتی ہے کیونکہ یہ کھید خلیان ہری بھری چیزیں پیڑ پودے یہ سب دیکھ کر کے کافی یعنی دل خوص ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک چھوٹی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکائب ضرور کریے گا چلے کسی اور بیڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لگنا دعاوں میں یاد رکھنا